بلکم ڈو مائی چینل کوکی کی مطیرہ آج میں آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا سکھاؤں گی جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گاجر کا جو حلوہ تیار کیا ہے اس کی لکھ کتنی اپیلنگ ہے یہ بلکل وزار کی جیسا حلوہ ہے اور اس کا ٹیسٹ آپ کو بلکل حلوائیوں جیسا آئے گا اس سے پہلے کہ ہم ریسپی کی طرف چلیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں وہ لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اور بیل والے آئیکن پر ضرور ہٹ کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی نئی ویڈیوز مل سکیں میں نے اپنے باقی اکاؤنٹس کے لنک دسکرپشن میں ڈال دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ وہاں سے جا کے بھی میرے باقی کے جو پیجز ہیں فیس بک کا اور انسٹراغرام کا پیج وہ بھی آپ لوگ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسندہ آ رہی ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگلی ریسپی آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گاجر کا حلب اپنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو فلو گاجریں لیا ان کو میں نے گریڈ کر لیا گریڈنگ کے لئے آپ لوگ جو مینویل گریڈرز ملتے ہیں بزار میں اس طرح کے وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو مشین ہے چوپر والی اس کے اندر میں تو اس کے اندر کر لیتی ہوں تو ایک منٹ میں ہو جاتی ہیں جیتا ہی مرضی ہوں یہ دو فلو گاجریں ایک منٹ لگائیں ان کو گریڈ کرنے کے لئے اس کے علاوہ میں یوز کروں گی اس میں چینی میں نے ایک کپ لیا اور آٹ سے دس تانے میں نے چھوٹی الائچی کے لئے ہیں تو جو چھوٹی الائچی ہے اس کو آپ فریشلی گرائنڈ پیجئے یہ میرا مشورہ ہے آپ کو اگر آپ پاودر یوز کریں گے تو اسی جو فرائنڈر سے وہ نہیں آئے گی جو فریشلی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو فریشلی کریں اس طرح کی گرائنڈر میں میں اس کو ڈال کے تو یوں گرائنڈ کر کے اچھا سا پاودر بنا لوں گے اس کے اندر جو چھلکے رہ جائیں گے وہ میں نکال دوں گی اس کے علاوہ میں دو چیزیں جو اور میں اس میں اٹ کروں گی ان میں یہ کھویا ہے یہ بدار سے مل جاتا ہے یہ میں نے ہاک کے جی لیا اور دیسی گی ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی ایک پاؤنٹر کریں اس میں گی یوز کروں گی گی بھی اپشنل ہے آپ کے مرضی آپ کتنا یوز کرنا چاہتا ہے کتنا نہیں تو وہ جب پک رہا ہوتا ہے ہلوہ اس کے بعد میں آپ کو اس کی کونٹیٹی بھی بتا دوں گی اس کے لئے نورملی پیشر کر 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 یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ جلدی بن جاتا ہے اب میں اس ساری گاجروں کو اس کے اندر شیفٹ کر دیں گی یہیں گی اب میں میں جب میں اس کے اندر یہیں گی پانی لania میں پانی تک بھی بھی نہیں کروں گی اس کے اندر صرف گاجرے ہیں اور یہ پیشر ککر کو میں بہت دوں اس کے بعد اس پر رکھا دوں اور اس کو چولے پر رکھ دوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آگ اس کی جلا دیا ہے میں پہلے سٹارٹ میں اتنا فلیم رکھوں گی جب تھوڑی سٹیم بان جائے کہ اس کے اندر میں فلیم کو بہت سلو پہ لے جاؤں گا اس کا فلیم ہائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اس میں پانی نہیں استعمال کیا ہے تو میں اس کو گاجر کے ہی پانی میں پکاؤں گی پانی آپ دوسرا بلکل بھی نہ ڈالیے گا یہ دیکھیں میں نے الائچی کو گرینڈر میں پیس لیا ہے میں اس کو ادھر شکٹ کر رہی ہوں اس کے پاودر کو اور اس کے اندر یہ تھوڑے بہت جو اس کے چھلکیں آگئے ہیں آپ چھلکوں کے بغیر بھی اس کو پیس سکتے ہیں میں اصل میں ساتھ اس لئے پیستی ہوں کہ جو پیس چاہتے ہیں ٹھیک ہے ویل آن اپ اور اگر چھلکیں کچھ رہا جاتے ہیں تو وہ میں موتے 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 نکھا لے چگر ہے وہ بھی میں اسی میں شکٹ کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ڈالنے ہوتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ویسنگ سکتے ہیں تو اب میں اس کو دوکھ میں ٹیسی درہ ویسنگ پہ کرنے دوں گی اس کے بعد سنیاں سے فلیم چھو کر دیں گے اب آپ اگر دیکھیں گے تو جو ویسنگ ہے اس کا وہ تھوڑا سا سلو چل رہا ہے اس پریسر سے جیسے بہاپندر سے اڑتی ہے تو وہ چلتا رہا چلی جا رہا ہے سمجھ میں بھی کہ سندھ سے کام ہو گئی تو کیونکہ میں نے اس کو ہاتھ میں پہ ہی چکایا ہے میں ایک دفعہ بس کو اس کی ویسے کو بان کر دیں گے تو اس کی ویسے کو کوئر سے دیں گے کہ پڑ گیاں ہے یا نہیں اندھی اس کے لیے اللہ حرار نے اس کے لیے کے لیے کے لیے عوض سے چکے ہیں اس کے لیے سے ہر چکے ہیں میں اس کے ت Liberalیر ہوجاتھیں اس کے لیے وہ scope یہ خواکت جو بھولتی rencont Tes晚上 اور میں دوبارہ سے اس کے نیچے پھلا دیں گے اور میں دیکھوں گی کہ پانی کی کنی ہے اس کے اندرہ پانی آلماس رہے ہو چکے ہیں گاجرے میں گلی ہوں گے ہوگی اس کے پر چکے ہیں دس ملٹ کلایا تھا میں نے دس ملٹ کلایا تھا میں نے دس ملٹ کلایا تھا اس کے علاوہ آپ اس کی جو سٹیم نکل رہی ہوتی ہے اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں کہ پانی اندر کتنا نہیں آگیا ہے اب اس کے اندر سے میں نے پانی کو بلکل کچھ کرنے کو اس پانی سے یہ جو پانی اندر سائیڈ پر نکل رہا ہے یہ پانی نہ نکلے یہ سارا ہے میں نے پانی گھائے کرنے تو پھر میں اس کے اندر اگری چیزیں ڈالوں گی جو میں ڈالنا چاہتی ہوں یہ جو آپ ہلوائی کے لئے توکان سے کھاتے ہیں نا گھرے کا ہلوائی اس کا ٹیسٹن انشاءاللہ بلکہ ایسا آئے گا کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے گھرکے بنا ہے یا پھر بازار سے پھئی یہ دیکھئے اب اس میں پانی نہیں گا اب میں اس میں چینی ڈال لوں گی یہ چینی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک کف اسی کے اندر ہی رائچی پر میں نے ڈال دی تھی تو اب میں یہ سارا مکسلس میں ڈال لوں گی کیونکہ چینی بھی پانی چھوڑتی ہے تو یہ دیکھیں گا پانی اگین اس میں ڈیویلپ ہونا چلو ہو جائے گا پانی بننا چلو ہو جائے گا یہ دیکھیں گا تو آپ جو میں نے چینی ڈال لی ہے اس کے پان کو کچھ کریں گا یہ نہ کریں گا کہ چینی بھی ساتھ ہی ڈال لیں اور پھر گا جل کے پانی کی دونوں پیدل کچھ ہو جائے اس سے ٹیسٹ نہیں اچھا بنا ہے وہ ایسا بنے گا جیسے اوبلا بلا سا کچھ بنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حلوہ بلکل بزار جیسا بنیں تو اس کے اندر پانی کو بھی نہ رہنے مجھے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسے یہ دیسی کی ہے یہ میں اس میں دار لیں ہی 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 یہ ایک پاؤ سے زیادہ جائے گا گئی اس پر ہی دیسگی میں بنا ہیے گا ہیلی بھی جاتا ہے انسان اور ٹیسٹ بھی اتھارتا ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اس میں چیزیں اگر کرتے ہیں جو ہر ہی اس کا کلر یہ بڑا بہترین قسم کا نکلتا جا رہا ہے اس میں میں کوئی بھی ایڈیبل نہیں ڈالوں گی آپ دیکھیں گا کہ یہ بلکل بزاری لکس دیگا ٹیسٹ بھی بزار جاتا ہے کلینگی تھوڑا سا ریسپی کو میں ریکپ کر دیتی ہوں آپ کے لئے میں نے 2 کلو اس میں گاج لے لئے ان کو میں نے کھکھ ہونے کے لئے راپ دیا جب کچھا پانی کھسٹ ہو گیا پھر میں نے اس کے اندر کھنی ڈالی اور کسی ہوئی لائچی ڈال دی جب کھنی کا پانی کھسٹ ہو گیا پھر میں نے اس کے اندر گھئی ڈالنا میں تھوڑا تھوڑا کر کے گھئی ڈال دی ہوں یہ تھوڑا ہاتھ رکھتے سوڑا کریں اس میں ایک پاک کھلا جاتا ہے گی اور اس کے لئے میں نے اس کے لئے جوڑا کریں آپ نے اسے پیسے میں نہیں پھر میں کیونکہ آپ کو چھوڑ کے لئے جوڑا زندگی ہو جائیں گے بہترکے لگنا چیئے موسیقی 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 اور اسے میں سے ہمیں بکردوں گے کسی بھی سٹیج پر اگر آپ کو لگے کہ اس میں گھی کام ہے تو وہ آپ گھی ڈال سکتے ہیں ڈال این کا روگ سکتے ہیں خوشی ایک پاؤگیронی میں نہیں کرتا ہوں ٹھیک سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں یہ دکیئے سی تھی کنسیستنیز اس کے اندر میں کوئی بھی ڈرائی سوٹ نہیں ڈالتی ہوں اس کو مجھے گرجوں کا جو ٹیسٹ ہے ایسے ہی ہوتے ساتھ پسند ہے اگر آپ اپشنل ہے اگر آپ لوگ در آم ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں ورنش کرنا سا چاہتے ہیں اس سے کر لیں اس کے اپنا ہی خلیور بہترین ہے اس میں آپ کو کسی وہ چیز کیا ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایسے پھر ہو جاؤں اب یہ آپ نے توڑ گئے چلے دیکھا ہوگا تو اس کا جو بستی وہ اور ہی اب یہ ہو رہا ہے اس وقت یہ پاک چکتا ہے یہ دیکھیں اب میں چلے کی آگ بان کر رہا ہوں چلیے جی اب اس کو تھوڑا سا گانش کر دیتے ہیں میں نے دیکھو جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ باؤل میں نکار لیا تو اس کے اوپر میں کہیں 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 ہوں کھوئے کے چنگ سرا کروں گی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اپیلنگ لگے مزیدار گاجر کا حلوہ تیار ہے مزیدار گاجر کا حلوہ